بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ توحید کا بیغام آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے بیغمبران کرامنا انسانیت کو دیا ہے اسلام کبھی توحید اور توحید کے تخاذوں سے دزبردار نہیں ہو سکتا اسلام میں وہی عبادات سمجھی جاتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پرد کیا ہے اور اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا طریقہ سکھایا ہے اس کے سوا کسی اور طریقے کو مسلمان خبور نہیں کر سکتے اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے اس کی اپنی ایک تحذیب ہے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بطور اسلام کے بطور ایمانیات کے اتخاذات اور عبادات کے معاملات کے بتائے ہیں اسی پر خائم ہے تو میں مسلمان زندگی گزار سکتے ہیں اندوستان سیکلر ملک ہے سیکلر ملک کے معنی یہ ہے کہ حکومت کے کسی دفتر میں حکومت کے کسی بھی مسئلے میں اور حکومت کی کسی کاروائی میں کوئی مذہب تقریب شاملہ نہ رہے بلکہ سیکلر ملک ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس میں سارے طبقات کو نمائندگی دی جائے اور وہ سب شریک ہو کر اندوستان کی ترخی میں اپنا غور ادا کرے ظاہر ہے چند دنوں سے ادھر بہت سی وہ تہذیب و تمدن کی چیزیں جو غیر مسلموں کی ہے یا ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں اس کو زبردشتری طور پر سارے ملک بہنے والوں پر لاغو کرنے یا مسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کوشش ظاہر ہے اس ملک کے سیکلر کردار کو داغدار کرنے کے مترادیب ہے یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہرے کو اپنے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی آزادی ملے دستور اس حب کو تسلیم کرتا ہے ہم حکمت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو یوگا کا سلسلہ سلسل پڑا ہے اس کے لئے ایک دن مخرر کیا جا رہا ہے اور سب کو اس میں شریک ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ سب اسلامی تحضی بطمدن کے خلاف ہے مسلمان کسی قیمت پر بھی تحضی بطمدن سے اپنا رشتہ لاتا نہیں جو سکتے لیکن اگر حکمت درپردہ اور مجبور کرتی ہے تو ظاہر ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا حصہ نہ بنے اپنی جان کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائے لیکن یوگا کو کسی قیمت پر استیار نہ کریں یہ بات بلکل عزبین الشمس ہے کہ یوگا ایک ہندو تہذیب کی علامت ہے اور ہندو تہذیب کا طریقہ عبادت ہے ظاہر ہے مسلمان گر مسلموں کو دعوت نہیں دیں گے کہ وہ آئے نماس ہے ظاہر ہے مسلمانوں کو بھی دعوت چاہیے کہ وہ یوگا میں شرکت کریں اور مسلموں کو یا مسلم مسلم حکمرانوں کو ہرگی ہرگی دعوت نہیں دینی چاہیے کہ مسلمان اس کا حصہ بنیں میں آخر میں پرزورت اور پرزورت اعتماس کرتا ہوں حکومت ازمیداروں سے یہ ڈراما ختم کر دیا جائے اور بلکہ اس کو آزازی دے جائے کہ ہر ایک آدمی برزش کرنا جو چاہتا ہوں اپنے گھر میں کر لے آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ بریانی کھاتے ہیں کچھ پشکا کھاتا ہے کوئی روڈی کھاتا ہے تو بلکہ کسی ہے کھانے پر کچھ کم لبور نہیں کیا جا سکتا تو پھر طریقہ ورزش بھی اگر ہرے کا جدہ ہو تو کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے طریقے کے مطابق ورزش کرے یہ بلکہ اختیاری معاملہ ہے اس کو مسلط کرنا یہ غیر جمہوری ہے اور نہ صرف غیر جمہوری ہے بلکہ اسلامی نخت ردر سے غیر اسلامی بھی ہے اور پھر سارے ملت اسلامیہ کے ہمارے اپنی ماں سے بہنوں سے بیٹیوں سے بھائیوں سے نوجوانوں سے اور کمزم ہمارے بچوں سے سب سے ہماری پرزور پرزور انتماع سے کہ یوگا کا ہرگی ہرگی حصہ نہ بنیں یہ یقین کر لیں کہ یہ ہگا جو ہے ہندو مسلم میں ہندو تہذیب میں یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے ابھی اپنے اغبرات میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ یوگا میں بجائے عوم کے اللہ کا نام لے لے مسلمان مگر شرکت ضرور کریں ظاہر ہے مسلمان ایسی کسی مفلت کا شکار نہ ہو ایسی کسی سازش کا شکار نہ ہو ابھی دو جن پر ایک سوامی جی نے بیان دیا ہے کہ ہم ہرگی دوری یہ بات کے لئے تیار نہیں ہے کہ یوگا میں بجائے عوم کے اللہ کا نام لیا جائے کیونکہ انہوں نے یہ بات کھل کر کہی ہے کہ یوگا ہمارے ہندو مذہب کی عبادت کا اہم ترین جوز ہے اس میں ہم کسی طرح کی عام مدش کو ہرگی دوری گوارہ نہیں کر سکتے سوامی جی کی اس بیان نے اس پر سے پردہ اٹھا دیا ہے جو لوگ کہہ رہے کہ یہ ورزش ہے اب مسلمانوں کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کان کھول کر سننا چاہیے کہ یقینا یقینا یہ یوگا ورزش نہیں ہے بلکہ یہ ہندو مذہب کی عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے ظاہر غیر مسلم طریقہ عبادت کو اسلام کبھی کبھی خبول نہیں کرتا تو مسلمان اس کو کیسے خبول کر سکتے ہیں جو مسلمان ہیں ان کو ہرگی درگی اس کے اندر شرکت کی اسلام اجازت نہیں دیتا البتہ کچھ لوگ ہوا ہیں جو نام کے مسلمان ہیں وہ میڈیا میں آ رہے ہیں اور وہ طریقے کو پسند کر رہے ہیں اس کی فہمائش کر رہے ہیں ظاہر ہے یا تو ان کو چاہیے کہ ہم نام تبدیل کر لیں اور بتا دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہندو ہیں اور اگر مسلمان ہیں نام سے رقیقتیں مسلمانت پر اعلان کر دیں کہ یوگا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم یوگا سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں رکھیں گے مختصر یہ ہے کہ اس وقت بلد اسلامیاں کے لئے بڑی نازل گھڑیاں ہیں ہندوستان کے اندر خاص طور پر ہم کو اپنا دین ایمان کا بچانے کی ہر سردھرک کی بازی لگا کوشی کرنی چاہیے پہلے ہندوستان میں جانمان لوٹے جا رہے تھے عزت عبرو کے لالے پڑ رہے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان پر بھی ڈاگہ ڈانے کوشش کی جا رہی ہے مسلمان اس سازش مزمت کریں بلکہ اس کام کی بزور مخالفت کریں مزمت کریں اسلامی نقطے نظر سے بھی یہ طریقہ غلط ہے ہزار بار غلط ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمہوری ملک کا جو سیکلر کردار ہے اس کو سامنے رکھا جائے تب بھی یہ ہزار بار غلط ہے اس بات کو ہم سمجھنا چاہیے وہ نام کے مسلمان ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جبر کیا گیا ہے درپردہ ان پر کوئی بوجھ آیت کر دیا گیا ہے مجبور کر دیا گیا ہے کہ یہ کام کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ مومن ہے تو خوددلی سے وہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جبر کرنا نہ اسلام میں جائز نہ کسی مذہب میں جائز البتہ وہ لڑکیاں اگر بے پردہ ہو کر بھی کام کر رہی ہیں تو بے پردہ کی دوسری سانوے درجے کی چیز ہے عمل کی چیز ہے بے پردہ ہونا عمل کا مسئلہ ہے اور پھر ہوا نہیں کرنا چاہیے کسی طرح سے اپنا دھامن بچا کر ان کو وہاں سے لکھا جائنا چاہیے اور اگر وہ سادل ہوئی سے اس کو خبول کر رہے ہیں دن حقائقہ ان کو مدالہ کرنا چاہیے اور جانکاری حاصل کرنا چاہیے ذمہ داران اسلام سے اس کے بعد ان کو ختم میں بڑھانا چاہیے حکمت تلنگانے نے غالباً یوگا کے سلسلے میں کوئی ایسا کوئی دن مخرر کرنے کا اعلان تو شاید آج تک نہیں کیا ہے اور اگر ایسا کیا ہے تو پھر ہم پہلی فرصت میں انشاءاللہ ان سے ملیں گے اور اس بات کی ان سے خواہش کریں گے نپورز اور مدالبہ کریں گے کہ یوگا وہ یہاں پر مسلط نہ کیا جائے یوگا ہی کیا ہے بلکہ جتنے طریقے عبادت ہے غیر مسلموں کے ہندو مذہب کے وہ اس مسلمانوں پر اس کو مسلط ہرگز ہرگز نے کیا جائے یہاں مسلمان ہزاروں سال حکومت کیے ہیں لیکن غیر مسلموں کو مسلم میں بادات کم نے پابند نہیں کیا کسی بادشاہ کے بارے ہاتھ نے نہیں سنا ہوگا کہ غیر مسلموں کو دعوت دی گئے روزہ رکھے اور مسلموں کو دعوت دی گئے کہ تم اپنے مذہب پر رہتے ہیں بھی آئیے نماز میں جماعت کی شریک ہو ایسا مسلمان ہپنوں نے نے کبھی دعوت نہیں دی تو یہ سکولر کردار ہے ان کو چاہیے کہ یہ حکومت تو سکولر ہے ان کو تو ہرگز ہرگز یہ زیوہ ہی نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقے مشارق ہونے کی دعوت دیں